گائز یہ دیکھیں یار یہ پتہ نہیں کسی جانور کی یہ دیکھیں یہاں پہ ہڈیاں وغیرہ بھی یار پڑی ہوئی ہیں یار پتہ نہیں اب کیا بنتا یہاں پہ یہ دیکھیں گائز کافی زیادہ یار ہڈیاں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور یار مجھے اب یقین کریں کہ خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں یار وہ میرے گوٹ بیبی کو کھا تو نہیں گئے زیبا کر کے یار اتنے سنسان جگہ پہ ان کو ڈھونڈنا کافی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ یار انہوں نے جگہ بھی ایسی ڈھونڈیاں جیدھر کوئی نیٹ وغیرہ بھی نہیں چاہ رہا بھائی وہ دیکھیں یار وہ دیکھیں اماد پکڑ یار وہ دیکھیں بھاگ 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 یار وہ پکڑ ان کو اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ تو دوستو یار کل جو ہم نے ویلوگ بنایا تھا اس میں یار آپ کو دکھایا تھا کہ یار ہمارے جو ایک بدماش کے ساتھ کافی زیادہ یار لڑائی ہو گئی تھی فائٹ ہو گئی تھی اور اس نے جو اینا یار اپنی اقاد دکھا دی یا اس نے جو ہمارے ایک گوٹ بیبی کو چوری کر لے یہ تو ہم یار بالکل ایکٹیو کھڑے تھے لیکن پھر بھی جو اینا وہ ایک ہمارا گوٹ بیبی چورا کے لے گیا تھا تو ابھی یار میں نے نا کال سے ہم بیٹھے ہیں آج تقریبا دوسرا دین ہو گیا ہے سوری پرسو ہم نے بھی لوگ لگایا تھا تو یار آج دوسرا دین ہو گیا ہے کہ یہاں پہ نا اس کی نمبر پلیٹ شو ہو رہی تھی ہم نے نمبر پلیٹ سے جو اینا میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا تھا جو کہ یار اس نے نمبر پلیٹ کی مجھے تمام انفارمیشن دے دیا کہ وہ کس کے نام پہ بائیک ریجسٹر تھی اور اس کے بعد جو اینا وہ کس بندے کی بائیک تھی یہاں تھا کہ یار اس نے اس کا مجھے موبائل نمبر تک دے دیا تو ابھی جو اینا میں اس کا موبائل نمبر کروں گا ٹریک کر کے ہم جو اینا اس تک پہنچیں گے تو اور انشاءاللہ جو اینا اسے پکڑنے کی اپنی طرف سے ٹرائی کریں گے اور یار آج کے لوگ میں مجھے نہیں پتا کہ وہ پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے پوری ٹرائی کریں گے اسے پکڑنے کی تو ابھی یار جو اینا جلدی سے چلتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے اور ابھی یہاں پہ دیکھیں آپ کو وارے میں کوئی بھی گوٹ یہاں پہ نظر نہیں آرہی ہوگی کیونکہ یار اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمار بکریاں چرانے لے کے گیا ہوا ہے تو بکریاں جو اینا یار ان کو ہم گراؤنڈ میں چھوڑ کے جہاں پہ انہیں چرانا ہے چارہ گرانا ہے وہاں پہ چھوڑ کے کسی کے حوالے کر دیں گے اور پھر جو اینا خود نکلیں گے جو گوٹ بیبی کو ڈونڈنے کے لیے تو ابھی یار جلدی سے جو اینا چلتے ہیں گوٹ بیبی کو ڈونڈنے کے لیے تو پہلے مجھے یار ہماد کو بھی ساتھ لینا پڑے گا کیونکہ پھر ہم کٹھے جائیں گے اس کو ڈونڈنے کے لیے اور آرستے میں جو اینا اس کا موبیل نمبر بھی ٹریکنگ پہ لگائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ٹریک کریں گے کہ وہ اس وقت کامپ ہے تو جلدی سے جو اینا چلتے ہیں ہماد کے پاس پہلے کیونکہ ہماد کو ساتھ لینا پڑے گا پھر جو اینا گوٹ بیبی کو جو اینا نکلیں گے تو ابھی دوستو میں پہنچ گیا ہوں جیدر مجھے امید ہے کہ ہماد ایدر ہی آتا ہے بکریاں چھرانے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ بکریاں نظر ہماد آ یار پتا چل گیا ہے ان کا ہاں یار پتا چل گیا ہے وہ ان کا جو نمبر موبائل نمبر ہے وہ ٹریک کر لی ہے میں نے آجا تو ابھی جو گائز چلیں گے یار جلدی سے جو ہے ان کے پیچھے جائیں گے ان کو پکڑنے کے لیے تو ابھی فی الحال جو ہے ہم یہاں پہ بکریاں کو چھوڑیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی بندہ بغیرہ تو نظر نہیں آرہا جو ان کا خیار رکھے گا تو جو ہے اسی دروازے کو یہاں پہ اس کو لاکھ لگائیں گے لاکھ لگا کے گائز چلیں گے جلدی سے تو گائز جلدی سے آپ چلتے ہیں اور سا سا لوکیشن بھی آن کریں گے لوکیشن دیکھتے جائیں گے اور ان کو پکڑنے کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی جو گائز ہم نکل پڑے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے اور یہ ایک رستہ ہے جس طرف ہمیں لوکیشن بھی لی تھی کہ اس طرف وہ جو ہے گئے ہیں تو ابھی جو ہے میں ساتھ ساتھ موبائل بھی نکال لیتا ہوں اور لوکیشن ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے یار کہ وہ کس سائٹ پہ گئے ہیں تو ابھی جلدی سے لوکیشن آن کرتا ہوں میں گائز یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا جو موبائل کا نام ہے وہ اوپو ریل می سیٹ اس کے موبائل کا نام ہے اور یہاں پہ جو وہ دکھا رہا ہے یار تقریباً یہاں سے جو ہے تھوڑی دور ہے اتنی زیادہ بھی دور نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں جو کہ ماشاءاللہ ایک اچھے گوٹ فارمر ہے یہ بھی اور اپنی بکریاں جو ہے چارے کے لیے لے کے آئے ہیں باہر اچھا گئے فیلال ہم جو ہے جا رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے جس بدماش نے ہماری جو ہے گوٹ بیبی کو اٹھایا ہے گوٹ بیبی اٹھایا ہے اور یار یقین کریں جو یار اس سائٹ پہ شوکر ہے ادھر سے جو ہے اس سائٹ پہ چلیں گے ابھی یار ہم نے کوئی بھنڈا بغیرہ تو نہیں اٹھایا یار تو ٹینچنل ہے میں نے اسلہ اٹھا لیا ہے سال یار ان کے پاس تو یہاں سے یہاں پرستہ نظر آرہا ہوگا ان کے پاس یار مجھے لگتا ہے کہ کوئی اسلہ بغیرہ ہوگا تو ابھی جو ہے فیلال موبائل جے میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ لوکیشن کا مجھے کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے گئیس اس کو جو ہے بدماش کو ڈونڈنے کی پوری ٹرائی کرتے ہیں فیلال اور ابھی جو ہے میں تقریباً مختلف گلیوں سے یار ہو کے جانا پڑے گا اور یہاں پہ رستہ بھی کافی خطرناک سا رستہ ہے کیونکہ یار ظاہری بات ہے وہ اگر اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو وہ کہیں کوئی غیر آباد جگہ پہ گئے ہوں گے یہ سنسان سی جگہ پہ تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے گئیس تو یہاں پہ اس راستے پہ جارنا ہے تو یار میں ایک بار پھر لوکیشن چیک کر لوں کیونکہ یار لوکیشن کے مطابق ہی چلیں گے تو ہم جو ہے صحیح راستے پہ پہنچیں گے تو ابھی جو ہے ہاں یار یہاں سیدھا ہی جانا ہے ابھی گئیس یہ دیکھیں آپ کو لوکیشن یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی جو ہے اس کی اس سائٹ پہ تقریباً جو ہے جانا ہے ابھی فی الحال اور آگے جا کے یار دیکھیں گے کہ کس طرف جو ہے وہ گئے ہیں تو ابھی فی الحال یہ دیکھیں یہاں پہ ایک رستہ ہے یہاں پہ دو سڑکے جا رہی تھی تو اس طرف تو نہیں اس طرف جو ہے جو گوگل کے جو گوگل میپ ہے وہ زیادہ شو کر رہا تھا کہ اس سائٹ پہ آئے تو ابھی جلدی سے یار جائیں گے اور پوری ٹرائی کریں گے انہیں ڈونڈنے کی گائز کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں جو ہے ان پر ڈونڈتے ہوئے اور یار تقریباً بھی کوئی آدھا گھنٹا گھنٹا ہو گیا ہے ہمیں انہیں ڈونڈتے ہوئے حالانکہ لوکیشن اتنی زیادہ دور کی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں جو لوکیشن غلط شو ہو رہی ہے یا کیا مسئلہ کیا بان رہا ہے تو ابھی جو ہے نا اس طرف چانس بان رہے ہیں زیادہ اس سائٹ پہ تو ابھی جو ہے اس طرف جا رہے ہیں دیکھیں گے یار کہ وہ آگے ہمیں کہیں ملتے ہیں یا پھر آج نہیں ملتے گائز یہاں پہ آکے ہمیں رکنا پڑ گیا ہے کیونکہ ادھر سے جو ہے نا لوکیشن یار ایک تو ادھر جو ہے نیٹ پراپر صحیح نہیں چاہتا اور لوکیشن جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ ٹھہر گئی ہے بلکل نا تو یار ادھر سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب اس سائٹ پہ جائیں یا پھر جو ہے اس سائٹ پہ جائیں اچھا گز یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر جو ہے نا سامنے میں آپ کو تھاڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ گھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور یار ظاہری بات ہے کہ اس سائٹ پہ مجھے نہیں لگتا یار وہ گئے ہوں گے کیونکہ ادھر گھر ہے گھر کی طرف نہیں گئے ہوں گے اور ادھر جو ہے نا یار بلکل بیابان سی جگہ نظر آ رہی ہے تو ہماد اس سائٹ پہ ہی چلتے ہیں پھر تو گائز فیلحال اس سائٹ پہ ہی چلتے ہیں ادھر جا کے ان کو ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو جلدی سے گائز چلتے ہیں ان کی طرف چلو یار گائز اب بھی یار کیونکہ نیٹ بلکل کیونکہ یار یہ ایک دہات ہے گاؤں ہے اور ادھر جو ہے نیٹ یار اتنا زیادہ خاص نہیں چلتا لیکن پھر بھی جو ہے نا باس لوکیشن کہیں کہیں جدھر یار کچھ نیٹ ٹھیک آ جاتا ہے ادھر جو ہے لوکیشن کچھ صحیح بتا دیتی ہے پیار سا سا لوکیشن بھی آن کر لیں لوکیشن دیکھتے جائیں گے اس سائٹ پہ گائز ادھر کو سڑک جا رہی ہے تو ابھی فیلحال اس سائٹ پہ چلیں گے اور یہاں پہ جو ہے گائز ان کو جو ہے ڈونڈنے کی کوشش کریں گے ابھی گائز جلدی سے جو ہے نا میں کوئر پھر لوکیشن دیکھ لو یار پتہ نہیں لوکیشن یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ یار ٹھہ رہی ہوئی ہے آپ مجھے نہیں پتا کہ نہیں نہیں گائز یہ اسی سائٹ پہ آپ جو ہے اسی سائٹ پہ یہ دیکھیں اسی سائٹ پہ جو ہے یہ شوک آگئے تو مجھے جو لگتا ہے یار وہ ادھر ہی ہوں گے ان کو جو ہے گائز یہ دیکھیں راستہ یار کافی سنسان راستہ ہے کافی یار یہاں پہ نا آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ بائک بھی نہیں چاہ رہی صحیح طرح سے کافی زیادہ مٹی ہے اور یہاں پہ ہماری پانی کی بوتل ہم نے ساتھ رکھی تھی وہ نیچے گیر گئی ہے اس کو اٹھا کے ادھر ساتھ رکھیں گے اور گائز چلیں گے یار اپنے سفر کی طرف کیونکہ یار ادھر ہمارے جو علاقے میں گرمی کافی زیادہ ہے ادھر آپ زیادہ دیر ایسے بائک پہ یا دور پہ نہیں رکھ سکتے کھڑے ہو سکتے بائک پہ بھی نہیں یار آپ جا سکتے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے ناممکن ہے اس لئے ہم نے پانی ساتھ رکھا ہے جہاں کہیں پیاس لگے کی پانی پی لیں گے تو ابھی یہ دیکھیں کافی زیادہ مٹی ہے یار بائکیں چھاؤں پہ لگاتے ہیں پھر جو ان کو ڈھونڈتے ہیں تو گائز یہاں پہ ابھی فیلحال جو ہے نا تو گائز ابھی فیلحال یہاں پہ آکے ہم نے بائک کھڑی کر دی ہے کیونکہ آگے بہت زیادہ ریت ہے اور اتنی ریت میں آگے بائک لے کے جانا کافی زیادہ مشکل ہے اور یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں یہاں پہ آپ کو بیلکل بیابان یہاں پہ جو ہے بیلکل ٹبے اور فصلے ہی نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ دور دور تاکیار آپ کو یہاں پہ کوئی انسان نہیں نظر آ رہا ہوگا تو ابھی جو ہم کیا کریں گے کیونکہ یار لوکیشن اسی طرف کی ہمیں شو ہو رہی ہے تو ابھی ہم جو ہے لوکیشن جو ہے آن کریں گے اور دوبارہ سے جو ہے ان کو ہی در ٹرائی کریں گے ڈونڈنے کی ہم ہاتھ کافی زیادہ یار چھپ کے انہیں خود ڈونڈیں گے کیونکہ یار اگر گائیز انہیں پتہ چل گیا تو وہ بھاگ جائیں گے تو ابھی جو ہے نا یار ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اسلاح وغیرہ اور وہ ہم پہ اٹیک کر دیں اب یہ کنفرم نہیں کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا یہ تو اب گائیز ویڈیو میں ہی پتہ چلے گا آگے آگے تو یہاں پہ دیکھیں یار کافی بیابان یہاں پہ رستا ہے گائیز یہ دیکھیں یار یہ پتہ نہیں کسی جانور کی یہ دیکھیں یہاں پہ ہڈیاں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں یار پتہ نہیں اب کیا بنتا یہاں پہ یہ دیکھیں گائیز کافی زیادہ یار ہڈیاں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور یار مجھے اب یقین کریں کہ خطرہ محسوس ہونے لگیا ہے کہ کہیں یار وہ میرے گوٹ بیبی کو کھا تو نہیں گئے زیبا کر کے تو لیکن یار پھر بھی انہیں جو ہے ڈونڈنے کی ٹرائی کریں گے ابھی یار یہاں پہ فیلحال فلکل بیابان یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ یار لوکیشن لوکیشن گائیز آن کر کے گائیز آپ یار یہ پتہ نہیں یہ دیکھیں یار آپ کو میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں گائیز آپ یار یہ جو گائیز شو کر رہا ہے نا یہ دیکھیں ریڈ ریڈ جو ہے اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گائیز مجھے کنفرم نہیں یار آپ کا لوکیشن نظر آ رہی ہے یا پھر نہیں آ رہی تو ابھی جو ہے نا اس سائیڈ پہ سامنے چلیں گے اور یہاں پہ جا کے نا کیونکہ یار یہ دیکھیں گائیز یہاں پہ یار ایک بکری کی جو ہے مینگنے بھی نظر آ رہی ہیں چھوٹی گوٹ بیبی کی یہ دیکھیں یہاں تھے جس سے یار یہ دیکھیں گائیز بکری نے یار یہاں پہ پشاب کیا ہے یار آپ مجھے کنفرم ہو گیا ہے وہ یہیں بھی لے کے آیا ہے گوٹ بیب گائیز یہ دیکھیں آگے یار مینگنے یہاں پہ جو بکری کی پوٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پھر یار اتنے سنسان جگہ پہ ان کو ڈونڈنا کافی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ یار انہوں نے جگہ بھی ایسی ڈونڈی ہیں جیدھر کوئی نیٹ وغیرہ بھی نہیں چال رہا ارے یار وہ دیکھ سامنے بائیک کھڑی ہے گائیز یہ دیکھیں سامنے آپ کو ایک بائیک نظر آ رہی ہوگی گائیز یار ادھر ایک تو سورج اس سائٹ پہ اور اندیرہ ہے شاید آپ کو پتہ نہیں بائیک نظر آ رہی ہوگی کہ نہیں یہ دیکھیں آپ ایک یار ایک یار یہ وہ والی بائیک تو نہیں مجھے لگ رہی جو کل ان چوروں کے پاس تھی یار حماد مجھے لگتا ہے یہ بائیک نہ شاید انہوں نے گائیز چینج کر لیا ابھی بہت یار دھیان سے ان کی طرف جائیں گے دیکھیں گے یار ہم سے ادھر نیچے سے ہو کر چھپ کے جاتے ہیں ادھر سامنے سے بہت چھپ کے چھپ کے جائیں گے کیونکہ یار ان کو پتہ ابھی میں چلنے دینا ہم جو ہے نا ادھر بہت ہتیاز ہے یہ کیونکہ یار ان کے پاس جو ہے اسلا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس واقعی یار کوئی اسلا وغیرہ ہو سکتا ہے ابھی جو ہے وہ دیکھیں ہے وہ دیکھیں اماد پکڑ یار وہ دیکھیں میں بھی آ گیا پکڑ یار پی بھی گائز یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ گوٹ بی بی ہمارا بچ گیا یار گائز یہ دیکھیں ہمارا گوٹ بی بی ہمیں فلال مل گیا لیکن گائز یار وہ باغ گئے ہیں ہم سے کیونکہ یار ہمیں دھام تھوڑی دور کھڑے تھے گوٹ بی بی کو چھوڑ کے وہ باغ گئے ہیں کیونکہ یار باغنے سے مجھے سانس بھی کافی زیادہ چڑ گیا تو ابھی گائز جو ہے فلال ہم نے یار اپنا گوٹ بی بی سیو کر لیا اور جو وہ ہے ان کو ہم نے تھوڑا بہت مارا تو ہے لیکن وہ پھر بھی یار باغ ہے گوٹ بی 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 باگ گائز بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے مات یار اسے جلدی سے گھر لے کے جائیں کیونکہ باقی سب گوٹ بھی یار اس کی گائز ابھی جو فلال ہمارا گوٹ بی بی مل گیا ہے یار اسے فلال جلدی سے گھر لے کے جائیں گے کیونکہ ابھی تو وہ یار فلال باگ ہیں لیکن وہ پھر دوبارہ ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں اس لئے یار اسے جلدی سے گھر لے کے چلتے ہیں دوستو فینلی ہم جو اپنے گوٹ بی بی کو لے کے پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی جو ہے ہم نے ادھر بائیک وغیرہ کھڑی کی ہے اور گوٹ بی بی کو لے کے آ گئے ہیں تو ابھی جلدی سے ہم ادھر آپ کو یاد ہوگا بکریاں چھوڑتے گئے تھے تو ابھی اسے جو ہے چھوڑتے ہیں بکریوں کے ساتھ اور جو ہے یار اس کا رسپونس چیک کریں گے یہ انہیں دیکھے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا جو ہے رسپونس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یار بڑا گوٹ بھی ابھی کتنا زیادہ جو ہے خوش ہو رہا ہے اسے دیکھ کے یہ دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے شاید کہ یہ آپ اس کو کہاں لے کے گئے تھے تو گئیز ماشاءاللہ باقی سب گوٹ بھی ادھر ٹھیک ٹاک چارہ کر رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ آپ کو ہرنی بھی نظر آ رہی ہوگی ہرنی بھی چارہ کر رہی ہے اور یار اس نے بھی ادھر آتے چارہ کرنا شروع کر دیا ہے تو ابھی فیلحال سب گوٹ ٹھیک ٹھاک ہے ہماری اور اب یار مجھے نہیں پتا وہ بندہ دوبارہ ہم پہ ٹاک کرے گا نہیں کرے گا تو گئیز مجھے جو لگتا ہے وہ ٹاک کرے گا باقی یار سو پرسنٹ کنفرم نہیں کہہ سکتے وہ ٹاک کرتے یا نہیں کرتا تو گئیز فیلحال آج کے ویلوگ میں اتنا ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس اسی طرح کے کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے ٹا ٹا بائے بائے اللہ